اسلام علیکم میں ڈاکٹوٹ سانا آپ کو اپنے یوٹیب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں تو آج ہم بات کریں گے ہیڈک ہیڈک کے بارے میں ہیڈک چینل کی سردر سردر مختلف قسموں کی وجہ سے ہوتا ہے مختلف قسموں کا ہوتا ہے کئی وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کن کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے پھر ان کے سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے پھر آپ سے میڈیسن کے بارے میں بات کروں گی اور پھر میں میڈیسن کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گی تو چلیں آج شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو پلیس شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو سنیں یہ آپ کے لئے بہت ہی انفرمیشن ہیں اس میں تو آپ میرے ساتھ رہیے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سردرد بہت قسموں کا ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو مگرین ہو گیا رائٹ سائیڈ پہ درد ہو گیا لیپ سائیڈ پہ درد ہو گیا آپ کے فرنٹ پہ ادھر درد ہو گیا ہے پیچھے اس جگہ پہ سردرد ہو گیا ہے سروائیکل پین جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اور کئی وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے وجہات یہ ہیں کہ آپ نے جیسے کوئی کھانا کھایا لیٹ کھانا کھا لیا آپ سو گئے اور وہ کھانا اچھے سے حضر نہیں ہوا آپ کو اس سے گیس ٹربل کی شکایت ہوئی جب آپ صبح اٹھے تو آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا ہو رہا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں یہ بھی ایک وجہ ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دیر تک لوس موشن رہتے ہیں تو بھی سر میں درد ہو جاتا ہے اگر آپ کو ٹیمپریچر بخار ہو گیا ہے چاہے وہ ویسے ٹیمپریچر ہو گیا ہے سیزن کی وجہ سے ہو گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی سردد بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دپریشن ہو گیا انزائٹی ہو گیا ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے پھر جب جو لوگ دماغی کام زیادہ کرتے ہیں دماغ سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ہو گئے کلرک ہو گئے بینکر ہو گئے یہ کوئی بھی جو بزنس ہے اس میں زیادہ دماغ کا استعمال ہوتا ہے تو ڈاکٹرز ہو گئے یہ لوگ جو ہیں ان کا سردرد ہونا معمول بن جاتا ہے اکثر اوقات کی سردرد ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی کنڈیشن میں آپ کون سی میڈیسن ہیوز کریں تو چلے آتے ہیں میڈیسن کی طرف سنٹرم کی طرف تو چلے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میگرین کی شکایت ہو گئی ہے اور آپ کا سر دائیں سائیڈ سے درد کر رہا ہے دائیں سائیڈ آپ کے سر میں بہت شدید درد ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے نہ پلیٹ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں شدید درد ہے تو اس کے لیے ہماری ایک میڈیسن ہے رائٹ سائیڈ کی سینگونیریہ تھرٹی سی ایچ میں آپ اس کے تھری تھری ڈرابس صبح دوپیر شام ٹانگ پلیں اگر پرابلم زیادہ ہے تو آپ اس کو دو دو گھنڈے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو افاقہ پیل ہو جائے آپ تھوڑا رلیف ہو جائے تو اس کو صبح دوپیر شامل اگر آپ کو یہ درد کافی عرصے سے ہے تو آپ اس کو پندرہ سے بیس دن لے کی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور اسی طرح سے اگر آپ کے سر میں لیفٹ سائیڈ پہ درد ہو رہا ہے اور یہ شدید درد ہے تو اس کے لیے ہماری میڈیسن ہے سپائی جیلیا سپائی جیلیا تھرڈی سی ایش میں یہ بھی آپ بائی ساڑ کے سردرد کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو زیادہ لانگ ٹائم سے درد ہے تو آپ تقریباً یہ پندرہ سے بیس دن لے لیں اور اس کا بھی استعمال کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو تھرڈی سی ایش میں تین تین کترے صبح دوپیر شام لیں اگر پرابلم زیادہ ہے تو آپ دو دو گھنٹے بعد بھی میڈیسن لے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ریلیف ہو جائے تو آپ کو مل جائے تو پھر آپ اس کو صبح دوپیر شام پہ کر لیں تو اس کے بعد اگلی میڈیسن ہے کہ اگر آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ کا چلہ اس درد کے ساتھ سر ہو جاتا ہے شدید درد ہوتا ہے بہت ہی شدید درد ہوتا ہے سر گرم اور ہاتھ پر باقی تھنڈے ہو جاتے ہیں اتنا شدید درد ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہماری ایک میڈیسن ہے بیل آڈونا بیل آڈونا 30CH میں اسی طریقے سے آپ اس کو لیں گے صبح دوپیر شام تین تین کترے ڈیریکٹ جوان پہ لیں اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو دو دو گھنٹے کے وقت پہ سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی افاقہ ہو جائے تو آپ اس کو صبح دوپیر شام کر لیں کیونکہ سر درد ایک ایسی پرابلم ہے جو برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر زیادہ پرابلم کی رو گیا تو آپ میڈیسن کو دو دو گھنٹے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر مطلی کی شکایت ہو رہی ہو اور روشنی برداشت نہ ہو رہی ہو تو آپ کو بار پر وامٹنگ آ رہی ہے دل مت رہا رہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیپتک کی بہت ہی زبردست میڈیسن گلو نائن تھرڈی سی ایچ میں آپ لیں صبح دوپیر شام تین تین ڈرابز ڈاریک تنگ پہ لیں اور اگر آپ کو تقریف بہت زیادہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو دو دو گھنٹے سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی افاقہ ہو جائے تو آپ اس کو صبح دوپیر شام کر لیں اور اس کے علاوہ اگلی میڈیسن ہماری ہے اگلی کچھ ایسے سمٹم جو ہوں گے جو جیسے کہ اگر آپ کو ٹینشن ہے آپ دماغی کام کرنے والے جو دماغ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ جیسے سٹوڈنٹس ہوگے پڑھنے والے بچے اس کے علاوہ کلارک وغیرہ ڈاکٹرز وغیرہ اور کوئی بھی بزنس مین ہے جو اپنی دماغ کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے بہت زیادہ دماغ استعمال کرنے اور ٹینشن میں رہنے اور ڈپریشن میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ہماری ایک اگریکس اگریکس 30CH میں آپ تین تین ڈرابز ڈریکٹ ٹنگ پہ لیں اور صبح دوپیر شام لیں اس کو اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو دو دو گھنڈے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے جیسی افاقہ ہو آپ اس کو دوبارہ سے صبح دوپیر شام کر لیں اور اسی طرح سے اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے اور درد سے سر پھٹا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو موشن لگے ہوئے موشن کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ویکنیس بھی فیل ہو رہی ہے اور موشن کے بعد آپ کے پیٹ میں ہوا بن رہی ہے اس ہوا کے ساتھ آپ کے تین کترے اسی طریقے سے ڈائریک ٹانگ پہ لیں اگر تکلیف بہت زیادہ فیل ہو رہی ہو تو آپ اس کو دو دو گھنٹے سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ فاقہ ہو جائے آپ اس صبح دو پیر شام کر لیں اصل میں ہوتا یہ سر درد کی ایسی میڈیسن میں نے آپ بتائی ہیں یہ ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اگر کوئی ایسی پرابلم آپ کو شدید ہے تو آپ اس کو بار بار دو دو گھنٹے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی پر ریگویش کا کمبینیشن ہے یہ بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے نمبر سکسٹین آپ اس کو لے لیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا سار درد ہو چاہے وہ میگرین ہے آپ کے رائٹ سائیڈ درد ہے لیپ سائیڈ درد ہے فرنٹ پین ہے یا آپ کو سروائیکل پین ہے پیچھے سے درد ہو رہا دیپریشن کی وجہ سے ہے یا کو سٹرمک پرابلم کی وجہ سے ہے کسی بھی طریقے کا پین ہے تو یہ زبردست میڈیسن ہے آپ ریگویش کا نمبر سکسٹین آپ لیں اور اس کے بھی اسی طرح ایک گھونٹ پانی میں اس کے بیس کترے ملا کے آپ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو چلیں آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ